السلام علیکم دوستو میں غلام اجتبہ گوہدر ٹریبلر سے آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لائے ہوں آج ہم ایکوئٹا میں آج ہم آپ کو کوئٹا کے کچھ حسین نظارے دکھائیں گے جس میں ازارگنجی کا روٹ چلتن کا پہاڑ اور مستم کی سہر ہوگی کیونکہ آج کل انگوروں کا موسم سل رہا ہے تو انگور پکے ہوئے ہیں تو ایک دوست نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم اس کی طرف اس کے گھر جا رہے ہیں اور اس کے باغ کو چیک کریں گے اور انگوروں کے بارے میں آپ سب کو بتائیں گے یہ سفر بڑا ہی دلچسپ اور دل فریب تار شروع میں ہم کوئٹا سے نکلے تو اسین اسین پہاڑ اور وادیاں ہمیں نظر آئی اور ہم نے کیمرے کے آنکھ سے ان کو کیپچر کیا اور ہم سب کے ساتھ ان سب کو شیئر کر رہے ہیں یہ جو بڑا فار دیکھ رہے ہیں جو بادلوں سے گرا ہوا ہے یہ کوئی چھلتن ہے اور آس پاس ہی وادی بڑی خوبصورت سے آس پاس درختہ اور سارے باغ موجود ہیں ابھی ہم لکپاس کی طرف رواندوان ہیں اور لکپاس کے ٹرنل کے ملکل نزدیک پہنچ چکے ہیں آئیں ہم آپ کو ٹرنل کے دکھاتے ہیں اندرونی بھی اور واہر سے بھی اور انٹر ہوتے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کس طرح سے ہے لکپاس ٹرنل وہ دیکھیں وہاں سے دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو بلکل پاڑ ہے پاڑ کے بیچ بیچ سرنگ بنا کے ان لوگوں نے آر پاڑ کر دیا ہے ابھی ہم لوگ لکپاس کے ٹرنل کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے یہ دیکھیں اندر سے ٹرنل کس طرح سے دکھائی دیتا ہے ٹرنل سے نکلنے کے بعد مستنگ کی حسین وادیاں شروع ہوتی ہیں ابھی ہم لوگ مستنگ کے علاقے لکپاس میں انٹر ہو چکے ہیں آپ یہ وادی دیکھ سکتے ہیں گرین ٹری ہے یہ پہاڑ ہے یہاں سے رستے دو ہو جاتے ہیں ایک دفتان کی طرف جاتا ہے وہ سامنے اور یہ رستہ جو ہم لوگ ابھی اس پر چل رہے ہیں یہ کراچی کی طرف جاتا ہے مستنگ کی وادی بھی بڑی خوبصورت ہے ہر طرف درخت درخت اور سات سات پہاڑ بہت ایک خوبصورت دلکش مناظر مستنگ کی بھی ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مستنگ مستنگ میں ہم انگوروں کے باغ میں آئے ہیں یہ باغ ہمارے دو سافار مینگل کی ہے جنہوں نے ہم انوائٹ کیا اور اپنے باغ کا سہر کرایا ہے ابھی ہم لوگ یہاں یہ دیکھیں درخت انگور کے اسی طرح سے ہوتے ہیں اور یہ ایک لین سے لگائے جاتے ہیں اور ایک بنکر سے بنایا جاتا ہے بنکر کے دوسرے سیٹ پہر سے ایک لین اسی طرح سے یہ لوگ انگوروں کو لگاتے ہیں کیونکہ یہ انگور اوپر چڑھانا پڑتا ہے اسی وجہ سے ان کے لئے یہ بنکر بنایا جاتے ہیں تاکہ یہ آواز سے بھی محفوظ رہ سکے اور گرنے سے بھی ٹھوٹنے سے بھی محفوظ رہ سکے بہترین ہوں یہاں سے آپ ان بنکروں اسے ہی طرح سے یہ سکتے ہیں کیسے терmہ کی آج ہم آئیں مستم میں اور مستم میں ہم آئیں انگوروں کے باغ میں اور انگوروں کے باغ میں آپ کو دکھائیں گے یہ کس طرح سے وہ ہوتے ہیں اور رکھتے ہیں اور ہم آپ سب کو ان کے بارے میں ٹوٹل انفرمیشن دیں گے یہ باغ جو ہے غفار منگل کا ہے اور وہ دوست آبی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہ ہے ہمارے بائی غفار منگل اور یہ سارا باغ انہی کا ہے اور یہ مستم میں ان کا باغ واقع ہے بڑا ہی زبردست قسم کی پڑ ہوتی ہے اس میں خالد بھائی یہ کیا ہے یہ گرین والے کیوں توڑ رہے ہیں بھائی غفار بھائی یہ کشمشی انگور کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم موجود ہیں یہ کشمشی انگور یہاں پہ جو انگور موجود ہیں یہ سارے کشمشی انگور ہیں اس طرف ہے جو صرف انگور ہوتے ہیں اس کو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا تین چار قسم کے یہاں پہ انگور ہوتے ہیں واہ بننگ اٹھے موسیقی 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 موسیقی